اسلام ایکو ویورز میں ہوں روشن تاریک اور آپ کے لیے آج سعودی ربز جو لیٹس اپ ڈیٹ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پر خبر ہے وہ ہے منشعات کی سمگلنگ جی ہاں سعودی مملکت میں منشعات میں جو کی سمگلنگ میں یا منشعات فروشی میں کی دھندی میں جو لوگ ملوث پائے جاتے ہیں اور ان کا جنب ثابت ہو جاتا ہے تو ان کا سر کلم کر دی جاتا ہے یعنی سزائے موت سے کم کی سزار نہیں ہے اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ رات و رات پیسہ اکٹھا کرنے اور دولت کمانے کے چکر میں اس گھناؤنے جنب سے باس نہیں آتے جس کا رسک بہت ہی بڑا ہے یعنی ان کی جان کا رسک ہے جناب آج یہی خبر ہے کہ سعودی مملکت میں منشعات سمگلنگ کی چھے کوششیں نکام بنائی گئی ہیں اور یہ الحدیثیہ گزرگاہ جگہ ہے وہاں پر سامان میں چھپائی گئی کیپٹاگون گولیاں پکڑی گئی شبہ ہونے پر جناب یہ گولیاں پکڑی گئی تھیں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انصداد منشعات موہم کے دوران بیرونی ملک سے مملکت کے اندر منشعات سمگلنگ کی چھے تازہ کوشش ہیں یہ جو حال ہی میں ہوئی ہیں ان کو نکام بنایا گیا ہے نشا آور کیپٹاگون گولیاں ایک ایک ملین گولیاں قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ کسٹم مقام کہتے ہیں کہ الحدیثیہ گزرگاہ سے مملکت میں لائے جانے والے سامان کی جب چھان بین کی گئی تو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ منشعات برامت ہوئی اور ایک ایک ملین سے زائد کیپٹاگون گولیاں قبضے میں لے لی گئی یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ منشعات جو ہے وہ بڑے ہی طریقے سے جو ہے وہ کیپوں میں چھپایا گیا تھا جدیدالات اور ریزرز مشینریہ سونے والے کتوں کی مدد سے جب حدیثیہ گزرگاہ سے جو ہے وہ سامان کی جانچ پرک کی گئی تو ٹرکوں کے ذریعے لائے گئی ان گولیوں کو ضبط کر لیا گیا ہے ایک ایک ملین سے زائد کی ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ گولیاں ٹرکوں کی جو ریفریجیٹر سسٹرم ہوتا اس کے نیچے چھپائی گئی یہ بڑے مہارانہ کوشش کے ذریعے لیکن برہر اس کو ناکام بنایا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سعودی انٹی نارکوڈکس فورس ہے اس کے ترجمان انہوں نے بتایا کہ منشارت فروش کرنے والے پاکستانی گینگ کو ریجن سے گرفتار کیا گیا یہ پچھلے کچھ دنوں میں جو چند روز گزرے ہیں میں نے ویڈیو بھی کیا ہے کہ اس میں منشارت فروش کرنے والا ایک گینگ پکڑا گیا جو جار پاکستانی بھی تھے ان کو پھر ریاض ریجن میں حوالی کیا گیا میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ منشارت فروشی نہ صرف انسانی کہہ سکتے کہ گھنونا دھندہ ہے جس میں انسانی جان رکست کھیلا جاتا ہے بلکہ اس میں آپ کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے یعنی سرکلم کرنے سے کم کی سزاگ نہیں ہے اور ایسے مجرموں کو کوئی سپارتکاری کی کوشش بھی نہیں بچا پاتی